اب ہمارے سامنے بھی اس وقت دیکھو پساد مچا ہوا ہے ہر طرح کا پساد اخلاقی پساد مذہب الدینی پساد اور جارحیت کا پساد کہاں کہاں ہم پر ظلم نہیں ہو رہا دنیا میں پلسطین میں کشمیر میں شام میں لیبیا میں جگہ جگہ ظلم و ستم کا شکار ہیں لیکن راستہ کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور رجوع کر کے صحیح سمت میں قدم بھی پڑھائے اگر صحیح سمت میں قدم نہیں پڑھا رہا جا رہا ہے مغرب میں اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں وہ مشرق ملے جا پہی تو مذاق ہے یہ کوئی دعا نہیں ہے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور چلے اس کی راستے کی طرف قدم بڑھائے جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا کر گزرے گناہوں کی فضا ہے فسک و فجور کے فضا ہے آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی مجلس میں بیٹھو تو مجلسیں جو ہیں وہ بے دینی کے ساتھ بھری ہوئی ہیں یا اللہ مجھے اس قوم مفسدین سے بچا لے لیکن ساتھی آدمی کوئی قدم تو بڑھائے یہ کہلے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اور گناہ کے سارے اسباب خود اپنے اختیار کر رکھے تو پھر کیسے گناہ سے بچے گا اسباب تو اپنے طرف سے اختیار کرے اپنے اوپر کوئی پابندیاں تو آیت کرے کہ میں جھوڑ نہیں بولوں گا غیبت نہیں کروں گا نگاہ کو غلط استعمال نہیں کروں گا اس کی طرف قدم تو بڑھائے پھر مانگے اللہ سارے یا اللہ مجھے فساد سے بچا لیجے تو انشاءاللہ پھر ہوگا بچے گا اللہ نے چاہا اور مایوس نہ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالی نے مایوسی کو کفر کارا دیا یا عبادی اللہذین اصرفوا علیہ انفسہم لا تقنطوا بالرحمت اللہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لا تقنطوا بالرحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمیعہ یاد رکھو اللہ تعالی سارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے تو مایوس ہو کر نہ بیٹھو قدم بڑھاتے رہو چلتے رہو اور اپنے آپ کو برائی سے روکتے رہو اور مانگتے رہو اسی لئے فرمایا حدیث میں کہ ما اصر رہ من استقفر جو استقفار کرتا رہتا ہے وہ بندہ اسرار کرنے والوں میں گناہ کو بسرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا تو استقفار کی کسرت کرو اللہ تعالی سے مغفرت مانگتے رہو اور پھر مدد مانگو اللہ تعالی سے تو انشاءاللہ مدد ہوگی اور ضرور ہوگی اللہ شرح پر مایوسی کا کوئی راستہ نہیں اور صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقے